نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ اسٹیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آر ری نیوز ٹوکیو اولمپک کے ساتھوے دن بھارت نے اچھی شروعات کی ہے اور ستار بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندو نے مہیلہ سنگلز کے انتیم سولہ مقابلے میں ڈرمار کو کھی میاں کو ہرا کر انتیم آٹھ میں جھگہ بنائی ہے اب سندو کا مقابلہ یاما گوچی سے ہوگا اور وہیں بھارتے پرس ہوکی ٹیم نے موجودہ اولمپک چیمپئن ارجنٹینیا کو تین ایک سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں دستک دی ہے جبکہ انتنو داز تیر اندازی میں پرشو کی ویکتیگت اس پردہ میں انتیم آٹھ میں پہنچ گئے ہیں اور وہیں بوکسر ستیش کمار نے 90 کلوگرام بھارورگ کے کوارٹر فائنل میں جھگہ بنائی ہے اولمپک کا چھٹا دن بھارت کے لیے ملا جولا رہا دیپکہ کماری پوجہ رانی اور پیوی سندو کے بہتر پردہشن کے چلتے بھارت کی پدک جیتنے کی امید ابھی جندہ ہے آج ہفتے کے چوتھے کاروباری دن یعنی گروہ وارکو شیر وزار کی شروعات ہرے نشان پر ہوئی بومبی سٹوک ایکچینج کا پرموک انڈیکس سینس ایکس دو سو چوبیس دسلوں چھاسی آنک اوپر پانچ ہزار دو سو چھاسٹ دسلوں ستاون کے ستر پر کھلا اور نیشنل سٹوک ایکچینج کا نفٹی ستر دسلوں ساٹھ آنکوں کی بڑت کے ساتھ پاندرہ ہزار ساتھ سو اسی کے ستر پر کھلا اور وہیں پچھلے ہفتے بی اے سی کا تیش شیر وارلہ سنس ایک ایک سو چو ست دسلوں چھبیس انکیانی کی جیرو دسلوں فیزدی کے نقصان پر رہا اور شروعاتی کاروبار میں چودہ جا چوراسی آنک اور ایک سٹھ شیروں میں کوئی بدلاب نہیں ہوا امریکہ اور ناٹو سیناؤں کی واپسی کے ساتھ ہی تالیپان کے بڑھتے پرباو اور قبچے سے افغانستان کے ناغرکوں میں خوف کافی زیادہ ہے اسی کے چلتا ہے افغان ناغرک جل سے جل دیش چھوڑنا چاہتے ہیں اسی قارن کابول میں پاسپورٹ کاریالے کے باہر لوگوں کی بھاری بھیڑ امڑنے لگی ہے خود پاسپورٹ کی لینڈ میں لگنے والی لوگ کہتے ہیں کہ بکڑتے حالات میں ہم کبھی بھی دیش چھوڑنا پڑ سکتا ہے اور دراصل افغانستان کے گرامن چھیتروں میں تالیبان جس طرح سے پیر پسار رہا اس کے چلتے سادھن سمپن افغانی ناغرک ویدیش جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں کابول میں صبح آٹھ بجے سے پاسپورٹ کی لمبی کتار میں لگے باون ورش عبدال خالد نویار کبھی ناٹو سینے ٹھکانے پر دکان چلاتے تھے لیکن اب سرکشت محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہونے سے پہلے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تیار ہیں اور یہی پر ویوستہ بنائے رہے ایک پولیس عدیقاری نے بتایا کہ عام طور پر دو ہزار کے مقابلے اب ایک ہی دن میں تس ہزار لوگ آویدن کے لیے آ رہے ہیں اور صبح پانچ بجے سے چھتیس فر سے انجینئر کھلیل اللہ اپنی پتنی اور بچوں سمیت پاسپورٹ کاریالے پر آ گئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ان سے پہلے ہی تین سو لوگ کتار میں لگ چکے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اب اس دیش میں رہنا پری جنوں کی جان سے کھیلنا ہے اور وہیں دیش کے راجدھانی میں ویکسن کو بربادی سے بچانے کے لیے سرکار نے نئے آدیش لاغو کی ہے اس کے تحت جب تک ٹیکہ کرنڈ کے اندروں کے پر گیارہ لوگ موجود نہیں ہوں گے تب تک ویکسینیشن کی سی سی کھولنے سے صاف طور پر انکار کیا ہے اور دلی سرکار نے سبھی ٹیکہ کرنڈ کے اندروں کے پرمکوں کو نردیش بھیج کر کہا کہ ویکسن کی خوراکوں کو بربادی سے روکنے کے لیے ان نردیشوں کا سکتی سے پالن کرنا ہے لیکن سرکار نے جلاوہ ٹیکہ کرنڈ کے اندر پرمکوں کے بنے ورسپ گروپ پر یہ نردیش بھیجے جس میں کہا ہے کہ اب تک دلی میں انیس ہزار سے زیادہ ویکسن کی خوراک برباد ہو چکی ہے اور نردیش میں لکھا ہے کہ نرماتوں کے انساء سبھی ویکسن شیشیوں میں گیارہ خوراکیں ہیں دلی میں اب تک انیس ہزار دوست کی بربادی ہو چکی ہے اور سبھی چکیسک پرباری یہ سنشت کریں کہ سبھی شیشیوں میں گیارہ خوراکیں دکھائی دیں اور سبھی ٹیکہ کرنڈ کرتاؤں کو اسی کے انساء پر سکشت کیا جانا چاہیے کہ اندر پر گیارہ بیارتیوں کا اگلے چار گھنٹے میں اپستیت ہونے کی سمبھاب نہ ہو تب ہی ویکسن کی سی سی کھولنا جانا چاہیے اور وہیں سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں عدیقتم اپور کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پچھلے دو گھنٹے میں ویشے سابدھانی پرت نشائی ہے اگلے انیس ہزار سیشیوں کو دلی کے اپیش سننے تک لانے کا لکش ہے سرکار نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اندردشوں کے پالن میں کسی بھی طرح سکی ڈھلائی کی گنجائش نہیں ہے اس سمبھاب میں جلیواز سمکشہ ہر دن کی جائے گی اور اس کی ریپورٹ مکھے منترے کاریلے کو بھی بھیجی جائے گی اور اس معاملے میں سواستے ویواغ کے ایک ورسٹ ادھکاری نے پسٹی کرتے ہوئے بتایا کہ کووی شیلڈ اور کوویکسن دونوں کی سیشوں سے ایک ایک اتریک خوراک نکالی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے کافی دھیان دینے کی ضرورت ہے کیونکہ تاپ ماند کم لوگ اور چار سے چھ گھنٹے کا نشچے سمجے سے پیرامیٹر کا پالن کرنا ضروری ہے اور انہوں نے آگے کہا کہ ویواغ کی خوراکوں کو برباد سے روکنے کے لیے یہ نردیش دیے گئے ہیں امریکہ میں آشویت مہیناؤں کے سمجھ نیشنل کاؤنسل آف نیگرو وومن نے جونسن اینڈ جونسن کے خلاف مقدمات دائر کیا ہے آروپ ہے کہ کمپنی نے جانتے ہوئے بھی کہ اس کے پاؤڈر سے کینسر ہوتا ہے دھوکے بازی بھری مارکیٹنگ کر اسے آشویت مہیناؤں کو بیچنے پر جور دیا اور کاؤنسل کے مطابق جونسن اینڈ جونسن نے نسلے مان سکتا کہ ساتھ امریکہ کی آشویت مہیناؤں کو پاؤڈر اور سمبندت اتپاد بیچے اسے پتا تھا کہ یہ اتپاد آشویت مہینائیں استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اگر انہیں بیماریاں ہوئیں تو باقی مہیناؤں کے مقابلے کہیں زیادہ مشکلیں چھیننی ہوگی امریکہ میں آشویت مہیناؤں کو جلد چکستہ سے ودای نہیں مل پاتی ادھکتر کا سواستہ بیمہ بھی نہیں ہوتا کاؤنسل کی پروقت آوانڈا نے ٹیڈ لائن نے کہا کہ انہیں دوہجہ بارہ میں آویرلین کینسر ہوا جبکہ ان کے پریوار کے اتحاس میں کسی کوئی بیماری نہیں تھی اور کئی سالوں سے جونسن اینڈ جونسن کا بیبی پاودر استعمال کر رہی تھی کیونکہ کمپنی اپنے ویگیاپنوں میں اسے سرکشت بتاتی رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جونسن اینڈ جونسن پہلے سے پچیس ہزار مقدمے اپنے پاودر اور اس سے جڑے اتحاسوں کی وجہ سے جھیل رہا ہے آروپ ہے کہ ان اتحاسوں کی وجہ سے اویرلین کینسر اور میسول تھلیمیہ جیسی بیماری مہیلاؤں کی جانگوائی اور کمپنی ہر سال تین ہزار کروڑ روپے ایسے مقدمے پر خرج کرنے کے لئے لگا رہا ہے ویشت واسطے سنگٹن نے کہا کہ کرونا وائرس میں ہماری سے دنیا بھر میں موت پچھلے ایک ہفتے میں اکیس فیزدی پڑی ان میں سے انہتر ہزار موتیں امریکہ اور دکشن پورو ایشیا میں ہوئی ہے اور وہیں دنیا بھر میں کووڈ ماملوں میں آٹھ فیزدی کی فردی ہوئی اور وہیں حسطہ ہر دن پانچ لاکھ چالیس ہزار ماملے روزانہ سامنے آئے اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں کرونا کے کل مریضوں کی سنکھا بڑھ کر انیس دسلوں چار کروڑ ہو گئی اور وہیں اب تک اکتالیس ہزار انترس لاکھ لوگوں کی موت کرونا سے ہو چکی ہے اور اس وقت بھی دنیا میں ایک دسلوں کیسی کروڑ کرونا کے ایکٹیف کیس ہے اور وہیں ڈبل ایچو نے کہا کہ اگر اسی طرح سے کیس بڑھتے رہے تو اگلے دو ہفتوں میں دنیا میں کرونا کے ماملوں کی سنکھا بیس کروڑ کے پار پہنچ سکتی ہے اور وہیں ڈبل ایچو نے بتایا ہے کہ یوروپ کو چھوڑ کر سبھی چھیتروں میں کرونا وائرس سے موتوں کی سنکھا میں وردی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ ماملے امریکہ برازیل انڈونیشیا بریٹین اور بھارت میں سامنے آئے ہیں اور وہیں اسی طرح تیزی سے بڑھنے کے پیچھے کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویرینٹ کے فیلنے کو وضع مانا جا رہا ہے جو کافی تیزی سے فیلتا ہے ویشوک سنگٹھن نے کہا کہ کرونا مہماری سے بچنے کے لیے ٹیکہ سب سے بڑا ہتھیار ہے لوگوں کو جل سے جل ٹیکہ لگوا لینا چاہیے کیندے سواستے منترالے کے انصار دیش میں کوویڈ سے بچ آپ کے لیے اب تک پنتالیس کروڑ سے زیادہ ٹیکہوں کی خوراک دی جا چکی ہے ان میں سے پندرہ دسلوں اٹیس کروڑ خوراک اٹھارہ سے چوالیس سال آئیور کے لوگوں کو ملی بدوار کو قریب چالیس لاکھ خوراک دی گئی اور ان میں اٹھارہ سے چوالیس آئیور کے بیس دسلوں چوال لاکھ لوگوں کو پہلی خوراک دی گئی جبکہ تین لاکھ لوگوں کو دوسری خوراک دی گئی اور منترالے کے انصار پانچ راجوں مجھے پردیش گجرات راجستان مہاراشتہ اور یوپی میں ایک کروڑ سے ادھیک خوراک دی گئی مہاراشتہ میں چار کروڑ سے زیادہ خوراک دی گئی ہے اور مہاراشتہ ایک ماتر ایسا راجے ہے جہاں ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دونوں خوراک دی دا چکی ہے اور وہیں کین سرکات دیش میں کوویڈ ٹیکہ کرن کا دائرہ بڑھانے اور ٹیکے لگانے کی گتی کو تیج کرنے کے لئے پرتیبت ہے اور کوویڈ نائنٹین روڈی ٹیکوں کا نیا اچرن 21 جون دوہزارکے سے شروع کیا گیا ادھیک سے ادھیک ٹیکے اپلد کرا کر ٹیکہ کرن ابھیان میں تیجی لائے گئی ہے اور اس کے تحت راجیوں اور کین شاسد پردیشوں کو ٹیکے کی اپلدتہ کے بارے میں پورف سوچنا دی گئی تاکہ وہ بہتر یوزنہ کے ساتھ ٹیکے لگانے کا بندوبست کر سکے اور ٹیکے کی اپورتی کو دورست کیا جا سکے دیشویہ پی ٹیکہ کرن ابھیان کے حصے کے روب میں کین سرکار راجیوں اور کین شاسد پردیشوں کو نیشل کوویڈ ٹیکے پردان کر انہیں سمرتن دے رہی ٹیکہ کی اپلدتہ کے نئے چرن میں کین سرکار ٹیکہ نرماتوں سے پچھتہ فیزدی ٹیکے خرید کر انہیں راجیوں اور کین شاسد پردیشوں کو نیشل پردان کرے گی دیش میں کرونا سنکرون ابھی تھما نہیں ہے لگتا دوسرے دن تیتالیس ہزار سے زیادہ کرونا کیس ترج کیے گئے اور وہیں گرووار صبح سواستہ منترالی کے اور سے جاری آنکھڑوں کے انسوار پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیتالیس ہزار پانسو نئے کرونا کیس سامنے آئے اور وہیں چھے سو چالیس لوگوں کی کرونا کی چلتے جان چلی گئی اور وہیں کیرل میں سب سے زیادہ بائیس ہزار چھپن نئے معاملے سامنے آئے حالانکہ دیش بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ارتیس ہزار چار سو پینسل لوگ کرونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں یعنی کہ کل چار ہزار چار سو چار ایکٹیف کیس بڑھ گئے مہماری کی شروع سے لے کر اب تک کل تین کروڑ پندہ لاکھ اٹھائیس ہزار لوگ سنکرمت ہوئے ہیں اور ان میں سے چار لاکھ بائیس ہزار چھے سو باسٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور وہیں اچھی بات یہ ہے کہ تین کروڑ سات لاکھ ایک ہزار لوگ اس بیماری سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں دیش میں کرونا ایکٹیف کیس کی سنکھیات چار لاکھ سے زیادہ ہے اور کل چار لاکھ تین ہزار آٹھ سو چالیس لوگ ابھی بھی کرونا وائرس سے سنکھ میں تھے جن کا ابھی علاج چل رہا ہے اور وہیں سواستے منترالے کے انسار اٹھائیس جولائے تک دیش پھر میں پنتالیس کروڑ سات لاکھ کرونا ویکسن کے دوست دے جا چکے ہیں اور وہیں بیتے دن تیتالیس لاکھ با انوے ہزار ٹیکے لگائے گئے اور وہیں بھارتے آئیو ویرگیان انساندھان پریشت کے انسار اب تک چیلیس کروڑ چھبیس لاکھ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور وہیں بیتے دن سترہ ہزار اٹھائیس کرونا سیمپل ٹیسٹ کیے گئے جس کا پوزیٹیوٹی ریڈ تین فیزدی سے کم ہے اور دیش میں کرونا سے میتیو در ایک دسلون چونچس فیزدی جبکہ ریکاوری ریڈ ستانویں فیزدی سے بھی جادہ ہے اور وہیں ایکٹیو کیس ایک دسلون ستانویں فیزدی ہے کرونا ایکٹیو کیس معاملے میں دنیا میں بھارت ساتھویں ستان پر ہے اور کل سنکرویتوں کی سنکھیاں کے معاملے میں بھارت دوسرے نمبر پر ہے جبکہ امریکہ بریازل کے بعد سب سے زیادہ موت بھارت میں ہوئی ہوئی ہے اور کیرل میں کرونا کا کہہر تھمتان نہیں دکھ رہا ہے یہاں کووڈ معاملوں کی سنکھیاں میں کوئی کم ہی نہیں دکھ رہی کیونکہ بدوار کو لگاتا دوسرے دن یہاں کڑا بیس ہزار کو پار کر گیا اور پیچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ چھانوے ہزار نو سو دو سیمپل ٹیسٹ کے گئے اور بھیجے جانے کے بعد بیس بائیس ہزار چھپن لوگ کرونا پوزیٹیو نکلے اور وہیں منگلوار کو بائیس ہزار ایک سو انہتیس لوگ پوزیٹیو نکلے تھے بدوار کو ایک مات سکراتمک چیز یہ دیکھنے کو ملی کی ٹیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ منگلوار کو بارہ دسلم پینتیس فیزدی سے گر کر کیارہ دسلم بیس فیزدی ہو گئے اور وہیں ورطمان میں راجے میں ایک لاکھ انہنچاس ہزار پانچ سو چوتیس ایکٹیو ماملے ہیں اس کے علاوہ یہاں سترہ ہزار ساس سو ایک سٹھ اور مریض ٹھیک ہونے کے بعد راجے میں کل ٹھیک ہونے والوں کی سنکھیا اکتیس لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو چار ہو گئے اور وہیں راجے میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران کوویٹ کے قارن ایک سو اکتیس لوگوں کی موت ہو گئی اور جس میں مرنے والوں کی کل سنکھیا سولہ ہزار چار سو ستہ آونوے ہو گئی دیش بھر میں بارس کا کہہ جاری ہے موسم ویباغنی جمہو کشمیر ہیماچل پردیش اتراکھن پنجاب ہریانہ چندگڑ اور اتر پردیش میں 39 جولائے تک بھاری بارس کی سمبھاونا جتائی ہے اور اس دوران پوروی بھارت میں بھاری بارس ہونے کی سمبھاونا ہے اور اتر مدھے پردیش کے اوپر بنا نیمن دواب کا چھید کمزور ہو گیا ہے لیکن اس سے جڑا چکروارتی سرکولیشن اتر پشن مدھے پردیش اور آس پاس کے علاقوں میں بنا ہوا ہے ایک اور چکروارتی سرکولیشن بنگال کی کھاڑی کے اتر میں بنا ہوا ہے اور دونوں چکروارتی سرکولیشن کے پرابہ سے 39 جولائے تک اتری راجیوں میں بھاری سے بہت بھاری بارس ہونے کی سمبھاونا ہے اور وہیں بعد میں اس کی تیرورتہ کم ہو جائے گی وہیں کوکنڈ کوہ مدھے مہراشت کے گھاڑ کے علاقوں میں تینوں دنوں سے ہو رہی بارس ہونے کے بعد 39 جولائے سے ان علاقوں میں بارس کی تیرورتہ میں فردی ہونے کا انمان ہے دیش بھر میں کرونا کے نئے معاملے گھٹ رہے ہیں لیکن کیرل میں بڑھ رہے ہیں ایسے سوال اٹھ رہا ہے کہ کہیں یہ کرونا کی تیسری لہر کی آہٹ تو نہیں ہے دیش بھر میں آ رہے کرونا معاملوں میں سے پچاس فیزدی کیرل سے ہیں بدوار کو لگاتا دوسرے دن کرونا کا آنکھڑا پائیس ہزار کے پار گیا ہے کیرل میں بدوار کو کوویڈ کے بائیس ہزار چھپن نئے معاملے سامنے آئے جس سے سنکرونٹ کے معاملوں کی کل سنکھیا بڑھ کر 33,27,301 ہو گئی جبکہ 131 لوگوں کی موت ہونے کے ساتھ وائرس سے مننے والوں کی سنکھیا بڑھ کر 16,457 ہو گئی اور وہیں منگلوار کو 22,139 لوگ پوزیٹیو بھی نکلے تھے بیتے دن 17,761 لوگ سنکرونٹ سے ٹھیک بھی ہوئے جس سے اب تک کل ٹھیک ہونے والوں کی سنکھیا بڑھ کر 31,60,804 ہو گئی اور راجے میں اب ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا 1,49,534 ہو گئے کیرل میں بدوار کو 1,96,902 سیمپل کی جانچ کی گئی اور سنکرونٹ در 11,92 فیزدی درس کی گئی حالانکہ پوزیٹیویٹی ریٹ منگلوار کو 12,35 فیزدی تھا راجے بھر میں اب تک 2,66,33,694 نمونے کی جانچ ہو چکی ہے اور راجے میں سب سے ادھک پرہ بھاوت جلوں میں ملپ پورم میں 3,931 تری شور میں 3,005 کوچھی خوڑ میں 2,400 ایرنا کولم میں 2,397 پلکھڑ میں 1,649 کولم میں 1,462 کرونا کے معاملے درج کیے گئے ہیں